اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ دوست کیسے بنائیں اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں دوست کسے بنائیں عمومی طور پر ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمارے ماضی سے ہوتا ہے ہمارے ساتھ اسکول میں پڑے ہوتے ہیں کالیج میں پڑے ہوتے ہیں کولیگ رہے ہوتے ہیں خوشش کرنی چاہیے دوست ایسے ہوں جن کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہو جو مستقبل کی طرف ہمیں گائیٹ کر سکیں ہمیں کھیچ سکیں جہاں سے میں نے پڑھا یونیورسٹی سے فلوریٹیک سے انہوں نے پولیسی نکالی کہ سینئر سیٹیزنز کو کلاسے فری کر دیں تاکہ وہ نئی ٹیکنولیجز کو سیکھ سکیں اور مزید تعلیم حاصل کر سکیں ویسے گھر میں ریٹائر پیٹھے ہوئے اب ہماری سوام انٹیلیجنس کی کلاس تھی اس میں چار بڑے آگئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاس تھی اس میں چار بڑے آگئے انٹرنیٹ پروٹوکل کی کلاس تھی اس میں دو تین بندے آگئے اور زیادہ بات ہے تمام جو کلاس میں فیڈوز تھے وہ ان سے بڑے دور دور رہتے تھے مطبع ایک بیس سال کا لڑکا ہے اور ایک ساٹھ پینسٹھ سال کا بڑھایاں بڑھی بیٹھی بھی ہے تو کون کرے گا تو میں اپنے آپ کو ان کے لیے والنٹیئر کر دیتا تھا کچھ تو ایسے جو ویلچئر کے پر آتے تھے تو ویلچئر لے کے کلاس تک لے کے آنا واپس چھوڑ کے آنا ان کو اگر کوئی کھانا چاہیے کوئی کھانسی آگئے تو پانی دینا ہے جو کچھ کرنا ہے کلاس میں ان کا خیال لگتا تھا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی مشکل لگتی تھی ان کی اسائیمنٹ میں ہیلپ کرنا ان کو ٹیچ کرنا ان کو پڑھانا اسے فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام جو لوگ تھے وہ تیس تیس چاریس چاریس سال کام کر کر آ رہے تھے کوئی سیڈی بنگ میں بنگ کر تھا کسی نے والی سٹی جنرل میں کام کیا ہوا تھا کسی نے بی سی فرم میں کام کیا ہوا تھا کوئی اکاؤنٹنٹ تھا جب وہ بات کرتے تھے اپنے پوری زندگی کا نیچور وہ مجھے پڑھاتے رہتے تھے بعد میں مجھے انٹرنشپ چاہیے تھیں انہی تمام کلاس فیلوس کی وجہ سے انٹرنشپ ملی سیڈی بنگ میں جوب لگی ڈسکر فائنشن میں جوب لگی بڑا انہوں نے ساتھ دیا ہے میرا تو اگر آپ اپنی عمر سے بڑے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ مدد کریں گے اگر اپنی عمر سے چھوٹے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو آپ کو ینگ جنریشن کا پتا چلے گا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ میں اور آپ کی نئی جنریشن کے اندر کتنا زیادہ گیپ ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو ان کو آٹومیٹکلی آتی ہیں بائی ڈیفالٹ آتی ہیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے کم سے کم ان سے بات کرنے کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو پہلی بات تو دوست مستقبل کیلئے بنائیں اپنے سے چھوٹے بنائیں اور اپنے سے بڑے بنائیں آپ کے ساتھ والی جو سنگت ہوتی ہیں ان سے بس باتے باتے کر لیں گم پر کرا جائیں چائے شائے پیلے ان کے ساتھ لیکن اس سے زیادہ کوئی زیادہ ان سے فائدہ ہو نہیں پاتا آپ ان سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں تو جلیسی میں آ جاتے ہیں آپ ان سے کم سیکھتے ہیں تو آپ ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی وہ تو مجھ سے چار گناہ زیادہ کمارا ہے اور دیکھیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا زندگی کے اندر تو مومن اس کا کوئی پوزیٹیو نتیجہ نکلتا نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے دوست کسے بنانے کا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسے کیا سیکھ سکتے ہیں میں مومن کہا کرتا ہوں اپنے زندگی میں پانچ لوگ دیکھ لیں جن کا سب سے آپ کا ٹائم جن کے ساتھ سب سے زیادہ گزرتا ہے اب مثال کے طور پر ان پانچ لوگوں میں کسی شخص کے پاس مفتی تکی عثمانی صاحب ہوئے منا عبدالسطار صاحب ہو گئے بل گیٹس ہو گیا اس کے سب کو کوئی بندہ ہو گیا تو اس کی ایوریج کہاں جائے گی دیکھیں میں آپ کو مثال سے سنجھاتا ہوں آپ کسی ریسٹورنٹ کے اندر ہیں کسی کیفیٹیریا کے اندر ہیں اور چار لوگ بٹھے ہوئے چار دوست آپ سب کی سالانہ عمدنی ان ایوریج پچاس ہزار ڈولار ہے ٹھیک ہے اب بل گیٹس وہاں پر چلتا ہوا آ جاتا ہے جیسے بل گیٹس چلتا ہوا آیا اور اب آپ کی پانچوں کی ایوریج نکالیں گے تو ملینز ان ملینز او ڈولارز میں جائے گی بندسی بھی یہ ہے کہ اس کیسی واکن کرنے سے آپ میں سے امیر کوئی بھی نہیں ہو گیا لیکن آپ کی ایوریج چھوٹ کر گئی بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئیسا بندہ ہو جاتا ہے تو آپ کی ایوریج چھوٹ کر جاتی ہے بندے تک ایکسس نہیں ہے اس کی کتابیں پڑھ لیں اس کا کوئی کونٹین دیکھ لیں تو کم سے کم آپ ٹائم تو گزار رہے نا اس کے ساتھ آپ دو گھنٹے روز کو علام اقبال کو پڑھ رہے ہیں آج کل تو دنیا میں سب لوگوں کی لائف پبلک ہے فیس بک اور لنکٹین کی بدولت مجھے بڑا شوق تھا جوزف اسٹیگڈٹ سے ملوں جن کولمبیا اینجنسی کے پروفیسر ہے جن کو ایکنومکس میں نوبل پرائز ملائے جنہیں وہ کتاب بھی لکھی ہے تھری ٹریلین ڈالر وار تو ان کو شیلول چیک کیا تو پتہ لگا وہ ہوائی جا رہے ہیں کسی کانفرنس کے لیے سمر تھا تو میں نے ان کو ایک ایمیل کر دی پتہ یہ چلا وہ ویکیشن کیلئے آئے ہیں کانفرنس کے بعد اور دو ہفتے تک آرام سے ان سے بات چیت رہی ساتھ گھومتے رہے پھٹتے رہے سیکھنے کو ملا ان دو ہفتوں میں ایکنومکس کے بارے میں میں نے اتنا کچھ سیکھا جو شاید پوری زندگی میں ابھی تک کمائن میں نہیں سیکھا ہو تو آپ ان لوگوں کو فلو کر لیں دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں کون سے ایمیل میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آرام سے ان کو ایک ایمیل بھیجنے کہ آپ ملنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ایجنڈا ہے اور وہ لوگ انشاءاللہ منا نہیں کریں گے تو دوست بنانے کے لیے جیسے میں نے بتا چکا ہوں کس سے بنائے دعا بھی مانگیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ نے آگے جانا ہے کہاں ہے آپ نے آگے جا کے کمپیٹر سائنس میں بھی جانا ہے دوست آپ نے بنائے ہوئے سارے کے سارے جو ڈوکٹر ہیں تو طرح باتے وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے آپ کو اس ٹوک مارکیٹ کے بارے میں سیکھنا ہے دوست وہ ہیں آپ کے جو کپڑے کا کام کرتے ہیں تو آپ کی کہاں ہیلپ کر رہے ہیں تو جو آپ کا ویجن ہو جیسے آپ نے جانا ہے اس کی مناسبت سے دوست بنائیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا یہ چھوٹی سی کچھ آئیڈیاز سے میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی